بریسپتوار کی پوجا پیلے بسل دھارن کر کے پیلے پسموں سے کرنے چاہیے بھوجن میں بھی پیلا ہی کھانا چاہیے چنے کی دال کا پھوجن کرنا چاہیے اور سب پیلے ہونے چاہیے اور کیلی کی پوجا بریسپتوار کو ضرور کرنے چاہیے کہتا کسی گام میں ایک سوکہ رہتا تھا جس کے گھر میں ان وستر و دھن کسی کی کوئی کمی نہیں تھی پرنتو اس کی استری بھوتی کرپن تھی کسی بکشارتی کو کچھ نہیں دیتی تھی سارے دن گھر میں کام کاج میں لگے رہتی تھی ایک سمیہ ایک سادو مہاتمہ بریسپتوار کے دن اس کے دوار پر آئے اور بکشا کی یادنہ کی اس استری اس سمیہ گھر کے آنگن کو لیپ رہی تھی اس قرآن سادو مہاراج سے کہنے لگے کہ مہاراج اس سمیہ میں لیپ رہی ہوں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی پھر کسی اوقاس کے سمیہ آنا سادو مہاتمہ کھالی آ چلے گے کچھ دن کے پسات وہی سادو مہاراج آئے اسی طرح بکشا مانگی ساؤکاری نے اس سمیہ لڑکے کو کھلا رہی تھی کہنے لگے کہ مہاراج میں کیا کروں اوقاس نہیں ہے اس لئے آپ کو بکشا نہیں دے سکتی اس سوار مہاتمہ ہے تو اس نے انہیں اسی طرح سے ٹالنا چاہا پرنٹو مہاتمہ جی نے کہنے لگے یہ دی تم کو بلکل ہی اوقاس ہو جائے تو مجھ کو بکشا دوگی ساؤکار نے کہنے لگی کہ ہاں مہاراج ایج دی ایسا ہو جائے تو آپ کو بڑی کرپا ہوگی سادو مہاتمہ جی کہنے لگے اچھا میں اوقائے بتاتا ہوں تم بریشتوار کے دن چڑھ میں کو اٹھاؤ اور سارے گھر میں جھاڑوں لگا کر کھوڑا ایک کونے میں جمع کر کے لگ دو گھر میں چوکائے تا دی مت لگاو پھر ستنانہ دی کر کے گھر والوں سے کہہ دو اس دن سب حجامت اوشے بنائے سوئی بنا کر چھل لے کے پیچھے رکھو سامنے کبھی نہ رکھو سائے کال کو اندرہ آنے کے بعد دیپک جلایا کرو تب بریشتوار کو پیلے بستر مت دھارت کرو نیپ پیلے رنگ کی چیزوں کا بھوزن کرو یعنی ایسا کرو گے تو تم کو گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑے گا ساؤکانی نے ایسا ہی کیا بریشتوار کے دن چڑے چڑے اٹھے جھاڑوں لگا کر کودے کو گھر کے جمع کر دیا پور سنجاز محضہ مت منائی بھوزن بنا کر چھلے کے پیچھے رکھا اس سامنے بریشتواروں کو ایسا ہی کرتے تھی اب کچھ کال بعد اس کے گھر میں کھانے کو دانا نہ رہا تھوڑے دنوں میں مہاتمہ پھر آئے بھگ سا مانگئے پر انتو شتھانی نے کہا مہاراض میرے گھر میں تو کھانے کو ان نہیں ہے آپ کو کیا دے سکتے ہوں تب مہاتمہ نے کہا کہ جب تمہارے گھر میں سب کچھ تھا تب بھی تم کچھ نہیں دیتی تھی اب پورا پورا اوقاس ہے اب تو کچھ بھی نہیں دے رہی ہو تم کیا چاہتی ہو اب کوئی ایسا اپائے بتاؤ کہ میرے گھر پہلے جیسا دھن دھنے ہو جائے جب میں پتیشہ کرتے ہوں کی اوشیہ میں جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی کروں گی تب مہاتمہ جی نے کہا برسپتار کو پراتکال اٹھ کر سنالان جیسے نیورت ہو کر گھر کو گو گوبر کے لپو جیسا گھر کے پروس حجامت نے منائے بھوکوں کو اند دل دیتی رہے ٹھیک سمائے پر دی پک ازلا ہو یعنی ایسا کرو گی تو تمہاری سمبنوں کا منائے برسپتی گوان برسپتی جی کی پورا سے پون ہوگی چھتانی نے ایسا ہی کیا اس کے گھر میں دھن دھاننے ویسا ہی ہو گیا جیسا کہ پردہ تھا اس پرکار بھوکان برسپتی جی کی پاسیاں نے ایک پرکار کی سب کو ہو کر درک کال تک جیویت رہے یہ ایک کتھا ہو گئی برسپتی بھوکان گی دوسری کتھا ہے ایک جن اندر بڑے اہنکار سے اپنے سنگاہ سمدر بھیٹھے ہوئے اور بہت دیوتار اس جی گندر و کندر آ دی سب اپسٹ ہے جس میں برسپتی جی وہاں پر آئے تو سب کے سب سممان میں کھڑے ہو گئے پرکار بھوکان گھرانے ہوا یہ دیپیو سدیو اس کا آدھر کیا کرتا تھا برسپتی جی اپنا انادر سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تب اندر کو بڑا سوک ہوا اور دیکھو میں نے گروہ دی کو انادر کر دیا مجھ سے بڑی بھول ہو گئی گروہ دی کے آسیرواز سے ہی مجھ کو یہ بیوہ ملا ہے ان کے کروہ سے یہ سب نشت ہو جائے گا اس لئے ان کے پاس آ کر ان سے چھوہ مانگنے چاہیے جس سے ان کا کروہ سانت ہو جائے اور اس کا کلیان ہوئے ایسا بیچار کر اندر ان کے استان پر گئے جب برسپتی نے اپنے یوگ بل سے یہ جان لیا کہ اندر چھوہ مانگنے کے لئے آ رہا ہے تو کروہ دواتن سے بھیٹ کرنا اتنا سمجھ کر انتر دیان ہو گئے جب اندر نے برسپت کو گھرن پر نید دیکھا تو نیراس اور لوٹ آئے جب دیتیوں نے کہہ جا جا برسپرما کو یہ سماچار بھی جتوا تو اس نے گروہ سکراچارے کے آگیا سے اندر پوری کو چارو سب سے کھیڑ لیا گروہ کی کرپان نہ ہو انہیں کہا دیوتا ہارنے اور مار کھانے لگے تب انہوں نے برما جی کو بھی نیب پھول وقت سب برطانت کہا اور مہراد دیتیوں میں اس نے کسی پرکار بتائیے تو برما جی کہنے لگے تم نے بڑا اپراد کیا ہے جو گروہ دیو کو کرو دیت کر دیا اب تمہارا کلیان اسی میں ہو سکتا ہے یہ توشتہ برامن کا پتر بسو روپہ بڑا تپسی اور گھانی ہے اس سے اپنا پورویت ملاؤ تو تمہارا کلیان ہو سکتا ہے یہ بچن ستے اندر توشتہ کے پاس گئے اور بڑی بھی نیت بھاو سے توشتہ سے کہنے لگے کہ آپ مارے پورویت بننے کی اپکرپا کریں جس سے ہمارا کلیان ہو تب توشتہ نے اتر دیت سام کے پورویت بننے سے تپو بلد گھڑ جاتا ہے پھر تو تم بہت بنتی کرتے ہو اس لئے میرا پتر بشو روپہ پورویت بن کر تمہارے رقصہ کرے گا بشو روپہ نے پتا کی آگیا سے پورویت بن کر ایسا پیت کیا یہ حلی اچھا سے اندر برس بشو روپہ کا اوئید میں جیت کر اپنی اندرہ سن پر اسیت ہو گیا بشو روپہ کے تین روپہ تھے ایک مکشے میں سوم پتنی رتہ کا حلس نکال پاتے تھے دوسرے مکشے میں مجرہ پی تھے اور تیسرے مکشے اندرہ بھوجن کرتے اندرہ کچھ دنوں اپران کہا کہ میں آپ کی کرپا سے ایک یہ کرنا چاہتا ہوں تو بشو روپہ کی آگیا نصاحل یہ کی پرارلم ہوگا تب ایک جیتے نے بشو روپہ سے کہا کہ تمہاری ماتا جیتے کیا کرنیا ہے اس قرآن ہمارے کلیان کے لیمت ایک آوٹی جیتےوں کے نام پر وزید ہو یا کرو تو اتی اتم احبار ہوگا بشو روپہ اس جیتے کا کہا مان کر آوٹی جیتے میں جیتے نام بھی جیتے سے لینے لگا اسی قرآن یگی کرنے سے دیورتاؤں کا تیز نہیں بڑھا اندرہ نے یہ برطان جانتے ایک روز دو کر بشو روپہ کے تین سرکار دیئے مجھے پان کرنے سے بھرون سومتی پیلے سے کیک سے کبھتر اور اندرہ کھانے سے مکشی تیتر بن گیا بشو روپہ کوئی مرتے ہی اندر کا شروع برمہتیا کے پرواب سے بدل گیا دیورتاؤں کو ایک برس تک پسٹا کرنے پر بھی برمہتیا کا پاپ نے چھٹا سبتے پتے ہوتے ہوتا ہوں کہ پراتنہ کرنے پر برمہ جنہیں برسپتیس کے سہیت وہاں آئے وہاں برمہتیا کے چار بات کیے ان سے ایک بات پرچھے کو دیا یہی کارنہ ہے کہیں کہیں پرتیو اونچی نچی اور بیج بولنے کے لائق بھی نہیں رہی ساتھ برمہ جنہیں یہ بردان دیا کہ جہاں پرتیو کے میں گھڑا حق ہے کس میں پا کر سیم بھر جائے گا دوسرا برکش کو دیا جس میں ان سے گوند بن کر بیتا ہے اس کارنگ گوگل میں اتریک سب گوند اصد سمجھ جاتے ہیں برکشوں کو یہ بردان دیا کہ اوپر سے سوک جانے پر جڑ پھر پھوٹ جاتی ہے تیسرا بھاگ استریوں کو دیا اسی کارنہ استریہ ہر مہینے عزیز صلی اللہ ہو کر اپنے تین چانلالنی دوسری برامن گھاتنی تیسرا دن دھوبینی کے سمان رہ گر چوتھے دن سدھ ہوتی ہے اور سنتان پرابتی کو ان کو بردان دیا چوتھا بھاگ جلگ کو دیا جس میں پھین اور شوال آدھی جلگ کے اوپر آ جاتے ہیں جلگ کو یہ بردان ملا کہ جس چیز میں ڈالا جائے گا یا گوز میں بڑھ جائے گی اس پرکار اندر کو برمتیہ کی پاپ سے مکت کیا گیا جو منظر سے اس کتا کو پڑھتا یا سنتا ہے اس کے سب پاپ برسپسی بھگان محراج کی کرپا سے نشت ہو جاتے ہیں جائے ہو برسپسی دیوزا کی